پیارے دوستو السلام علیکم آج کی ویڈیو ایک ریورس انجنیرنگ کے بارے میں ہے پہلے میں نے ایک بورڈ کی ریورس انجنیرنگ کی تھی جس کے اوپر لوگوں کا بہت دوستوں کا بہت اچھا ریسپانس تھا انہوں نے اسے بہت پسند کیا بہت سراہا تو اب ہم اس بورڈ کی اوپر اپنی ریورس انجنیرنگ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سرکٹ کام کرتا ہے اور کیا ہے یہ ایک کٹ ہے اصل میں جو کہ میں آپ کو دکھانے لگاؤں ٹھیک ہے اس میں کمپونٹس آئے ہوئے ہیں تو اصل میں مقصد کرنے کا یہ ہے کہ آپ کو میں اس کی تفصیل دکھاؤں کہ اگر آپ یہ کٹ نہ لینا چاہیں خود سے بنانا چاہیں تو بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور یہ کیا ہے کہ یہ اگنائٹر ہے الیکٹرانک اگنائٹر ہے تو ہم اس کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں پہلے الیکٹرانک اگنائٹر اس طریقے سے ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے پارٹ جو بڑا پارٹ ہے وہ یہ پی سی بھی ہے پرنٹڈ سرکٹ پورڈ جس کو کہتے ہیں یہ پرنٹڈ سرکٹ بورڈ ہے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر سارے کمپونٹس فکس ہوتے ہیں اور یہ اس کے کمپونٹس ہیں جو کہ سارے انہوں نے بیجے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی سب کمپونٹس اس کے اندر موجود ہیں جو ریکوائیڈ ہیں بہت تھوڑے سی کمپونٹس ہیں اور لیکن اس کا جو مین پارٹ ہے وہ یہ ٹرانسفارمر ہے جو کہ کافی سپیشل سخت کا ٹرانسفارمر ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کیپیسٹر ہو یا کوئی ریلے ہو اس طرح کی شیپ کی چیز نظر آ رہی ہے لیکن یہ اصل میں ٹرانسفارمر ہے اور ہائی وولٹیج ٹرانسفارمر ہے کافی ہائی وولٹیج یہاں پیدا کرتا ہے اور اس کی تفصیل تھوڑی سی میں آپ کو دوں یہ اس کی ہائی وولٹیج وینڈنگ ہے یہ والی جو دو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں سے سپارک پروڈیوس ہوتا ہے پلازما پروڈیوس ہوتا ہے یہاں پہ آرک ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ان دوستوں کے لیے ویسے تو سگرٹ پینا ایک اچھی عادت نہیں ہے لیکن جو دوست سگرٹ پی رہے ہیں ان کے لیے یہ الیکٹرونک گنائٹر جو ہے یہ ایک بہت امدہ چیز ہے اس میں یہ فیول لیس لائٹر کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں جس میں فیول نہیں ہوگا لیکن یہ یہاں پہ جو پلازما پروڈیوس ہوگا اس کے ذریعے وہ اپنے سگرٹ کو گلو کر سکتے ہیں اس اپنے سگرٹ کو جلا سکتے ہیں مچ اس کی ضرورت نہیں کسی لائٹر کی ضرورت نہیں اور یہ کافی پائدار قسم کا لائٹر سے بن سکتا ہے اگر اس کے ساتھ ایک ریچارجیبل بیٹری اٹیچ کیجئے تو یہ کافی لمبے عرصے تک اپنی سرویس لائف دے سکتی ہے لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے کہ یہ ٹرانسفارمر اتنا زیادہ بوجھ نہیں برداشت کرتا ایک اور جو ہم نے سرکٹ پر تجربہ کیا تھا وہ بہت جلدی جل گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو ابیوس کیا گیا بہت برے طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا زیادہ دیر کے لیے آن رکھا جائے تو یہ خراب ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آن کرنے پر خراب نہیں ہوتا اور یہ چلتا رہتا ہے اچھا اب یہ اس کا جو کمپوننٹس ہیں اس کے بعد کی جائے یہ ہے دی 880 ٹرانزیسٹر ڈی 880 ڈی 880 یہ ٹرانزیسٹر ہے یہ NPN ہے اور یہ ٹرانزیسٹر اس میں لگا ہوا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی اس طریقے پہ لگا ہوا ہے اور پھر اس کو جو ہے تو یہاں پہ بولٹ کیا گیا ہے اس ہیٹسنگ کے اوپر یہ اس کا چھوٹا سا ہیٹسنگ دیا ہوا ہے اس پی سی بی کے اوپر ہی اور اس کے بعد پھر جو کمپننٹس اس میں استعمال ہوتے ہیں ایک یہ 1N4007 کا ڈائیوڈ ہے 1000 رول کا جو ڈائیوڈ ہوتا ہے جنرل پرپس وہ ہے اور ایک ریزیسٹر ہے 33 اوم اس کی ویلیو ہے اورنج اورنج اور بلیک 33 اوم چھوٹے ویلیو کی ریزیسٹنس ہے ایک وارٹ کی ہے تقریبا سائز اس کا ایک وارٹ ہے اچھا اس کے بعد ایک کیپیسٹر ہے جو کہ 470 میکرو فیرٹ کا ہے اور 16 وولٹ ورکنگ وولٹیج کا ہے اور یہ سرکٹ 3 وولٹ سے 5 وولٹ تک چلتا ہے 3 سے 5 وولٹ تک سبلائی آپ اس کو دے سکتے ہیں یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے DC 3 to 5 فولٹ 3 ایمپیر ایمپیر اس کے ہائی ہوتے ہیں کیونکہ یہاں سپار پروڈیوس ہوتا ہے اس وجہ سے یہ ٹرمینل بلوک ہے جس کی ذریعے اس کو یہاں پہ پاور پروائیٹ کی جا سکتی ہے اس طرح سے اگر اس کو لگا دیا جائے تو اچھا اس کے بعد یہ سوچ ہے یہ چھوٹا منیچر سوچ ہے یہ پریس سوچ کہلاتا ہے یہ بہت عام دستیاب سوچ ہے اور یہ یہاں پہ آن آف کے لیے دیا ہوا ہے اب بات یہ ہے کہ پاور اس میں سے نہیں گزرتی اس آن آف سوچ میں سے بلکہ یہ جو ہے مومنٹری ٹچ سوچ ہے جب اس کو ٹچ کریں گے تو اس وقت سپارک پروڈیوس ہوتا ہے چھوڑ دیں گے تو سپارک ختم ہو جائے گا یہ اس سرکٹ اس ٹرانزسٹر کے بیس سرکٹ کو آن کرتا ہے اور اس میں سے پوری کولیکٹر کرنٹ یا پوری ڈیوائس کی کرنٹ نہیں گزرتی کیونکہ یہ 5 ایمپیر کے لیے نہیں ہے sorry 3 ایمپیر کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تو بہت چھوٹے ملی ایمپیر کے لیے ہوتا ہے اور اس کے اچھے خاصی ریزسٹنس ہوتی ہے انٹرنل تو اس کو جو ہے ایمپیر پر نہیں ریوز کرتے بلکہ اس کو بیس سرکٹ میں صرف کنٹرول کے لیے یوز کرتے ہیں باقی سرکٹ پر کرنٹ ہر وقت اس کے وولٹیج موجود ہوتے ہیں بیٹری کے کرنٹ نہیں sorry وولٹیج اور یہ ٹائی انہوں نے دیا ہے اس کو بندنے کے لیے یہ ٹرانسفارمر کو یہاں پر ٹائی کرنے کے لیے دیا ہوا ہے اچھا اب ہم اس کا سرکٹ بناتے ہیں سرکٹ کس طریقے کا اس کا بنے گا تو یہاں آپ دیکھیں سب سے پہلے ٹرانسفارمر کو تو ٹرانسفارمر کی تین انہوں نے یہ سراخص کی دیئے ہوئے ہیں پی سی بی کے اندر جیسے کہ اس طریقے پہ ٹرانسفارمر بیٹے گا تو یہ تین لیڈز ہیں آپ دیکھیں تو یہ اس کی تین لیڈز ہیں یہ والی ایک دو اور تین اور یہ جو ہیں یہ سیدھی باہر نکلیں گی یہ پی سی بی کے اوپر سولڈر نہیں ہوں گی اچھا اب یہ تین لیڈز جو ہیں یہ کس طریقے پہ ہوتی ہیں یہ اس طریقے پہ ہوتی ہیں کہ تین دو وائنڈنگ پرائیمری میں ہوتی ہیں ایک وائنڈنگ سیکنڈری میں ہوتی ہے سیکنڈری کی وائنڈنگ بہت زیادہ چکروں پر مشتمل ہوتی ہے کوئی ہزار چکر یا ڈیڑھ ہزار چکر اس کے اندر بنائے دیئے ہوتے ہیں بہت پتلی تار کے تاکہ جو ہے تو ہائی وولٹیج پروڈیوس ہوں اور پھر اس کے بعد یہ سیل فوسیلیٹنگ قسم کی سپلائی ہے یہاں پہ جو ہے تو ایک کوئل ہے جس میں یہ بیٹری کی پاور گزرتی ہے یہ اس کا دوسرا سرہ ہے یہ اس کا پہلا سرہ ہے اور دوسری کوئل جو ہے وہ فیڈبیک کی کوئل ہے یہاں سے فیڈبیک محصول ہوتی ہے تو یہ سرکٹ کام کرتا ہے اب کس طریقے پہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں ایک کوئل بناتے ہیں ہم ٹھیک ہے جی ایک کوئل ہے جو کہ تین وولٹ یا پانچ وولٹ کی سپلائی کے لیے وائنڈ کیا گیا ہے اس کو ہم بنائیں گے اس ٹرانسفارمر کو بعد میں کسی پروجیکٹ میں پورا دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے اس کو وائنڈ کرتے ہیں وائنڈنگ کے پوری تفصیل دوں گا سب کچھ اس میں آئے گا تفصیل کے ساتھ اچھا اس کے بعد پھر نارملی کیا ہوتا ہے کہ ایک سوچنگ ٹرانزیسٹر کو اس طریقے پر لگایا جاتا ہے یہ اینپین ٹرانزیسٹر ہے اینپین ٹرانزیسٹر کا جو کولیکٹر ہوتا ہے وہ لوٹ کی اوپر ہوتا ہے ایمیٹر جو ہوتا ہے وہ گراؤنڈ کیا جاتا ہے اور بیس کی اوپر جو ہے تو سگنل دیا جاتا ہے یہاں پہ گراؤنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی منفی جو سپلائی کا مائنس ہے اچھا یہاں آپ کا VCC سپلائی آگئی پلس 3 to 5 وولٹ یہ دیے جاتے ہیں اچھا اس کے بعد پھر اس کی جو سیکنٹری ہے ٹرانسفارمر کی وہ کلو وولٹ کے حساب سے وولٹیج جنریٹ کرتی ہے جو اس کو باہر نکال لی جاتی ہے تو یہاں پہ ہم KV لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس طریقے کا نشان اس پہ لگا دیتے ہیں ہائی وولٹیج کا اچھا اب بیس سرکٹ میں یہ ہو گیا کولیکٹر سرکٹ ایمیٹر سرکٹ بن گئے بیس سرکٹ رہ گیا بیس سرکٹ میں کیا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے جو دیے ہوا ہے وہ ایک یہ ریزسٹرنس ہے 33 اوم کی 1 وٹ کی یہ ریزسٹرنس ایک لگی ہوئی ہے یہاں پہ اس کے بعد یہاں دیکھیں تو ایک سوچ لگا ہوا ہے سوچ یہاں پہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس طریقے پر اور اس کے بعد پھر ایک اور وینڈنگ ہے جو کہ اسی ٹرانسفارمر کے اندر ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر تین وینڈنگ ایک دو اور تین وینڈنگ اور وہ وینڈنگ کا جو یہ سرہ ہے وہ یہاں پہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ دیکھیں تو ایک ڈائیوڈ اس کے اندر لگی ہوئی ہے یہ ڈائیوڈ ہے ٹھیک ہے جی یہ ڈائیوڈ کی سمبل ہم بناتے ہیں اس طریقے پہ ڈائیوڈ کا نمبر ہے 1N7 1N4007 ٹھیک ہے جی یہ سوچ ہو گیا SW لگتے ہیں R ہو گیا R جو ہے وہ 33 اوم کی ہے 33 اوم ایک وارٹ کی ہے ٹھیک ہے جی وہ دی 880 ہے اور اس کا جو پورا نمبر ہے وہ 2SD 880 ہے ٹھیک ہے جی اس طرح کا نمبر اس کا ہوتا ہے اور پھر جو ہے یہ کیپیسٹر جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کیپیسٹر اور سپلائی کے لیے سموٹنگ کا کیپیسٹر ہوتا ہے جو کہ 470 مائکرو اور 25 ولٹ کا دیا ہوا ہے 470 مائکرو اور 25 ولٹ کا ہے تو یہ سموٹنگ کا کیپیسٹر ہے اس سرکٹ کے لیے تو یہ پورا سرکٹ یہ پورا سرکٹ میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اس طریقے پہ آپ اپنا پی سی بی خود سے بنا سکتے ہیں یا بنا ہوا آپ خرید سکتے ہیں یا اگر آپ پی سی بی پر نہیں کرنا چاہیں تو آپ جو ہے تو ویرو بورٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں وہ سراخ بنے ہوتے ہیں اور پھر جو ہے تو وہ اس سراخوں میں آپ اپنے کمپوننٹس لگا کے آتی ہے یہاں سٹاپ ہو جاتی ہے کیونکہ سوچ ہمارا اوپن ہے جب ہم سوچ کو کروس کرتے ہیں بند کرتے ہیں تو یہ انیشیلی یہاں سے ایک پاور ملتی ہے جو کہ اس ٹرانزسٹر کو آن کر دیتی ہے پر آن کرتی ہے تو اس وقت ٹرانزسٹر آن ہو جاتا ہے اور اس میں سے کرنٹ گزرتی ہے لیکن جب یہ کرنٹ گزرتی ہے تو اس وقت یہ ورنڈنگ جو ہے یہ الٹی ہوتی ہے یہ پوس کر رہی ہوتی ہے تو یہ ولٹے والٹیج یہاں پہ مائنس والٹیج پیدا ہوتے ہیں جو کہ اس ٹرانزسٹر کو پھر سے آف کر دیتے ہیں پھر سے آف کرتے ہیں تو اس وجہ سے اور سوچ آپ کا کلوز ہوتا ہے اس طرح سے تو پھر سے جب ٹرانزسٹر آف ہوتا ہے تو یہاں پہ کرنٹ بند ہو جاتی ہے کولیپس ہو جاتا ہے مگنیٹک فیلڈ مگنیٹک فیلڈ کولیپس ہوتا ہے تو سیکنڈری کے اندر ولٹیج پیدا ہوتے ہیں یہ فیرڈے فیرڈے کا جو ہے تو الیکٹر مگنیٹک کا پرنسپل ہے کہ جب ورننگ میں جو مگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے اگر وہ کولیپس ہو تو جو اس کے اندر میچل انڈکشن کے ذریعے دوسری کوئل ہیں تو اس میں جو ہے تو ایم ایف پیدا ہوتی ہے اچھا جب یہ ایم ایف پیدا ہو جگئی تو یہاں پہ ایم ایف پہنچ گئی اس کے بعد پھر جب ہم یہ ٹرانسٹر آف ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ اسی میں سے بیٹری کی پاور آتی ہے اور یہ سوچ آپ کا چونکہ کلوس ہے آپ نے اس کی اوپر انگلی رکھی ہوئی ہے یہاں یہ ٹرانسٹر پھر آن ہوتا ہے اور پھر اس طرح کا پلس گزرتا ہے اور یہ بہت تیزی سے ہوتا ہے سینکڑوں دفع ہوتا ہے ایک سیکنڈ میں سینکڑوں دفع نہیں جو ہے تو سو کلو ہٹس تک کی فریکونسی کے اوپر یہ سرکٹ چل رہا ہوتا ہے یہ سو کلو ہٹس یا پچاس کلو ہٹس کوئی بہت بڑی فریکونسی نہیں ہے آج کے دور میں کیونکہ گیگا ہٹس کی فریکونسی کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہاں پہ کلو ہٹس کی فریکونسی اتنی بڑی نہیں ہے لیکن اس پور سپلائی کے لیے یہ فریکونسی اس ٹرانسفارمر کی ذریعے بنائی جاتی ہے یہ فریکونسی جو ہے یہ ڈیپنڈنٹ ہے اس ٹرانسفارمر پہ تو ٹرانسفارمر کی ایک نیچرل جو ہے تو ایک ریزننس فریکونسی ہوتی ہے اس حساب سے یہ چیز چلتی ہے تو یہ میں نے اس کو آپ کو پوری تفصیل اس کے دے دی اگر آپ کو اس کی سمجھ لگ گئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک بنتا ہے اگر آپ کو سمجھ نہ لگی ہو تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا کمنٹس میں آپ کوئی بھی تفصیل اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو جواب دینے میں خوشی محسوس کریں گے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کے ساتھ جڑے رہیے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے دیکھنے کے لئے شکریہ